شکر دوستو میں ہوں آنشی شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیپ نالج سپریچولیٹی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کسی ایڈیشن سے نہیں ہوتی ہے سبسٹریکشن سے ہوتی ہے ہمارے پاس جو بھی چیز ہے ہماری ہمارا نام ہمارا احدہ ہماری پوزیشن اگر اس چیز میں آپ ایڈ کر رہے ہیں کوئی چیز سپریچولیٹی کے ذریعے آپ کوئی نئی چیز سیکھ کر کے اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو وہ سپریچول نہیں ہے آپ سپریچولیٹی کا مطلب ہے اپنی سمجھ کی تلوار کے ذریعے آپ کے اندر میں آپ کے لائف میں آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیزیں آپ کو دکت کر رہی ہیں اس کو ایک ایک کر کے کاٹنا ایک چھوٹا سا اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس اگزامپل سے راضی نہ ہو بھر بھی اس اگزامپل کو دھیان سے سنیے گا دو اگزامپل دوں گا میں ایک ہمارے بہت ہی نزدیک کے دوست ہیں پہلے ایک بڑی عورت تھی اب بڑی عورت بیمار ہو گئی ہے تو وہ چلی گئی ہے دوسری اب آئی ہے اور جو بیچاری نئی سرمنٹ آئی ہے وہ ینگ ہے اور وہ کھانا بناتی ہے کبھی کبھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے کبھی کبھی کھانا نہیں بناتی اور پرسو نرسو وہ پوہا لے آئے تھے بنوا کے اپنے لئے بھی میرے لئے بھی لے آئے جیسے ٹیفن کھولا تو پوہے کا جو رنگ تھا اس کو دیکھ کر کے ان کو بڑا گصہ آیا یہ بھی کوئی طریقہ اور وہ خود خاصتہ اور اسے خود گک ہے وہ ان کو بڑا اچھا کھانا بنانے آتا ہے تو پوہے کا رنگ ایندم لال لال ٹائپ کا تھا جبکہ پوہا جو نہیں چھوڑے کا بنتا ہے پوہا اس میں ممپلی ہوتی ہے اس میں دھنیا ہوتا ہے کڑی پتہ ہوتا ہے سب کچھ مکشت ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے ان کو بڑا گصہ آیا بلتے ہیں اس کو بلکل اکل نہیں ہے ہمیشہ ایسی کرتی ہے میں ان کو دیکھ رہا تھا تو اسے بولتے ہیں آپ مد کھائی روٹ ساپ ابھی کل مد کھائی ہے اس کو تو میں آج سمجھاؤں گا کوئی بات نہیں جو ہے ٹیسٹ کر کے کھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا پناہے ہیں بلتے ہیں اس کا بے سواد شکل دیکھنے سے خراب لگ رہا ہے تو کھانے میں کیسا ہوگا کھایا نہیں انہوں نے خیر مجھے تو بھوک لے گی تھی اور مجھے تھوڑا سا ایک دو چمچ کھایا میں نے تو ٹھیک ٹھاک لگا تو میں نے کھا لیا بلتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مد کھائی روٹ ساپ میں نے کہا بھائی میں تو کھاؤں گا کھا لیا میں نے مجھے تو ٹھیک لگا بہت سوادشت نہیں تھا بہت ٹھیک تھا میں سوچ لگا کہ یہ آدمی بچارہ بیسٹ کے چکر میں جو ہے اس کو بھی نہیں کھا پائے انہوں نے کھانا ناشتہ نہیں کیا اس دن گسے میں تھے کیا تھے بعد میں ان کے لئے میں نے کچھ کوٹرنگ کو رہومایا وہ بھی پیا نہیں کیا بولتے ہیں آج میں جاؤں گا تو پہر کو اور اس لڑکی کو اچھے سے سمجھاؤں گا ایک لئے ڈاٹ ٹپٹ کے تو مجھے سند گیانیشور کی ایک بات یاد آئی تھی پتہ نہیں سند گیانیشور تھا کہ کسی اور سند کی بات ہے بہت پرانی کہانی ہے بہت لگ سن چکے ہیں کہ کس نے کھڑی کاٹی ککڑی نہیں کھیرہ ککڑی ہوتا ہے وہ کاٹ کر کے دیا اور گیانیشور کے ہاتھ میں آیا تھا تو انہوں نے جب اس کو کھایا تو بڑا واہ واہ کر کے کھا رہے تھے بعد میں کسی اور نے کھایا تو پوری کڑوی تھی ککڑی اس کے موں سے تو تھوک دیا اس نے کہا ہے تو بڑی کڑوی آپ کیسے کھا رہے ہیں تو ان کا جو ریسپانس تھا گیانیشور کا وہ ایک کوئنمس تھا وہ کڑوی ککڑی کو بھی ویسے ہی کھا رہے تھے جیسے کی ایک آپ سوادشت ککڑی کویا بینا کڑو ککڑی کو کھائیں گے تو آپ جب میں سوچنا تھے یہ جو ڈاکس آب ہیں جو بیچارے ناشتہ نہیں کر پائے وہ انجوائی نہیں کر پائے وہ اس سبے کا جو بھی ناشتہ آیا تھا دیکھیں اس لڑکی کو جا کر سمجھانا بجھانا بعد میں 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 ان کے ساتھ گھر پہ گیا میں نے اس بچی کو بٹھایا اپنے پاس کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے میں نے اسے پوچھا کہ تُنہیں کیسے بنایا کیا کیا ڈالا ہے اس میں اس نے مجھے بتایا اب یہ اس میں منہ یہ ڈالا تھا اس میں یہ چیز کمی رہ گئی تھی تو میں نے اس کو ایک یوٹیوب کھولا اور اس کو دکھایا کہ دیکھ ایسے بناتے ہیں پوہا بلتی ہم کو ہاں آرے ہم بھول گئے تھے اس میں کڑی پتا بھی پڑتا ہے تو ہسنے لگے اگلی بار ہم بنایں گے تو آپ کو کھلائیں گے تو میں نے تو کوئی ڈالڈپٹ کی ہی نہیں اور she was very happy in fact اس نے اگلے دن کوئی بہت ہی نیا ڈش بنا کر کے یوٹیوب سے سیکھ کر میرے لئے الگ سے بھیجا کہ میں نے اس کو جب اس نے اس کو کھا تھا میں نے کہ تجھے ٹین میں سے میں ایک نمبر دوں گا دو نمبر اور بیٹر کر دے گی تو تو نمبر دوں گا اگلے دن جب اس نے اچھا سا کچھ آئیٹم پتہ نہیں کیا بنا کر دیا تھا میں نے پہلی بار کھایا اس کو میں نے دس میں سے گیارہ نمبر دیئے بڑی خوش تھی اگدم جیسے چھوٹے بچے خوش رہتے ہیں ایسے ہی تو آپ جب خوش رہتے ہیں تب ہی آپ خوش ہی دے سکتے ہیں اور spirituality کی شروعات ہوتی ہے جب آپ کے من میں negativity کا بوجھ نہیں ہوتا اب یہ ڈاکٹ صاحب کے من میں کیا تھا یہ باتیں تھیں جو بھی اس نے پہلے کی چیزیں گلت کر رکھی ہوں گی تب ہی تو انہوں نے کہا ہمیشہ وہ گلت کرتی ہے میں نے ان سے بعد میں کہا ڈاکٹ صاحب کیا آپ کبھی گلتی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور جب آپ اپنی گلتیوں کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں تو بتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے کی ایک نرو ہوتی ہے اور اس نرو ہمارے باڈی میں نرو ہوتے ہیں برین سے جو پوری باڈی کے الگ الگ اورگنز کو ٹچ کرتے ہیں تو بڑی خاص بڑی نئی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نرو جہاں جہاں سپلائی کرتے ہیں اور اگر وہاں وہاں پر پین ہوگا جہاں پرابوم مجھائے نہ ہو اگزامپل کے لیے مان لے جی ایک کوئی نرو ہے جو میرے پورے یہاں سے لے کر یہ پورے ہاتھ کو سپلائی کرتی ہے اور اس نرو کو اس جگہ پر کہیں پر چھوٹ لگ گئی ہے تو یہ پورے ہاتھ میں درد ہوگا بکاوز جہاں جہاں پر نرو جاری ہی وہاں ہاں پر تو ٹھیک ایسے ہی میں نے اسے کہا روٹ صاحب آپ کا اس سمیہ جسے میں آپ گصے میں تھے آپ کی پوری پوری کی پوری باڈی تو اتنا سے ڈسٹرپ تھی آپ کچھ انجوائی کری نہیں پائے اور ٹھیک ایسے ہی اس بچی کو جب آپ ٹاٹ رہے تھے تو آپ کہتا ہے کیا کر رہے تھے اس کو اس کی اپنی پورانی ساری دس سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے جتنے بھی بار اس میں کوئی گلتیاں کی ہوں گی سب کو نرو اینڈنگ کی طرف سب کو یاد دلا دیا اگر آپ سب کو گلتیاں اور دسکوری کب آدمی کرتا ہے جب ڈسٹرپڈ ہوتا ہے تب ڈسکوری ہوتی ہے جب آدمی کیوریوس ہوتا ہے تب جب میں نے اس کو یوٹیوب کا چینل کھول کے دکھایا تو ان دونوں ہس رہے تھے شیوز انجوائنگ پھر وہ اور ایک کھول کے دکھا انفیقت اس نے اگلے دن مجھ سے بولا سار اگر میں ویڈیو بنا تو فائنلی آپ کو question یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنے past کی memories سے آزاد ہو رہا ہوں یا ان کو use کر کے اور اگر کو twist کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ کسی کو ڈاٹ پتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے past کی memories سے disturbed ہو چکے ہیں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہو ایک بھائی صاحب ہیں جو ہمارے زلوگا basic course کر رہے ہیں تو انہوں نے بولتے کہ ہم نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ گصے کو کبھی کام کرائے جا سکتا ہے ان کے بھلے کے لیے انہوں نے ان سے پوچھا گصے سے بھلے کریں گا ڈاٹ کے مارے تو اس سے اندر curiosity رہے گی جاننے کی ڈر رہے گا اس سے میں پھر انہوں نے example دیا کہ ان کے بڑے پتا جی ہیں جو جن کو alcohol کی عادت پڑ گئی ہم لوگ discuss ہی کر رہے تھے خود کہ آرے ہاں گصے سے نہیں کہیں 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 ڈسٹرپ ہوگی اس لئے شاید alcohol کی عادت پڑی ہوگی وہ ہی کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈاٹ تو شاید ان کو alcohol کی عادت نہ پڑتی تو spirituality کی شروعات ہی ہوتی ہے جب آپ اپنے چیزوں کو خوز کر کے منس کرتے ہیں اور منس کیا کرنا ہے اپنے reactions اپنے responses اس کو میں نے بڑا نیا نام دیا جوٹن پتہ جوٹن کیا ہوتا ہے کھانا کھاتے برتن صاف کرتے تو اس میں کچھل لگا ہوتا جوٹن ہوتا ہے اب مان لیجے میں نے آپ سے کچھ کہا اور آپ کو گصہ آیا اور اگلے دن جب آپ ملتے ہیں اس گصہ کے ساتھ تو آپ وہ برتن ہے جس پہ چھوٹن لگا ہوتا ہے اگلے گھر مجھے آپ کو کیسے ملنا چاہیے برتن کو صاف کر کے مطلب ہماری میمری کو ختم کر کے اور میمری کیسے ختم ہوگی میمری تو ختم ہو نہیں سکتی میمری ختم نہیں ہوتی ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی جگہ پر میں ہوں کیسے بھول گئی بھولتی بھئی یہ کڑی پتہ تھا ہی نہیں گھر میں جو ٹرائیور بھئی تھے وہ بھی نہیں تھے تو میں نہیں مغلی گھر میں نہیں تھا تو جو بھی سوان ہمارے پاس ہمارے ہمارے اس کی جگہ ہوں تو کیا کروں گا اور میرے کو جواب یہی آیا ہمارے در جو جو گصہ ساف ہو جائے گا ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ایسی کرتے اور جیسے ہی ہمارے من جو ہمارے من کی ریسپونس ساف ہوتی ہے وہاں سے spirituality کی شروعات ہوتی ہے کچھ ایڈ کر کے نہیں کسی بھی دھیان کو کو یا کوئی کریا کو کر کے آپ کے اندر میں کوئی انرجی کٹھی ہو جائے اور آپ مہان ہو جائے وہاں سے نہیں ہوتا ہے جیسے سے آپ مہان اتھ جائیں گے جیسے آپ طاقت آتی جائیں گے ویسے آپ اس طاقت کا غلط استعمال کریں گے اگر آپ کے ریسپونس کنٹرول میں نہیں ہیں تو آج دنیا میں خوشی کی شروعات ہوتی ہے مائنس کر کے اپنی ریسپونس نگٹیو ریسپونس اس کو دیکھ دیکھ اس کو دھولائی کر کے اس کو منجائی کر کے تاکہ جو بھی ہم نے کل کیا اس کا جوٹن ختم ہو جائے تاکہ آج فریش برتن ہو اس میں فریش طریقے سے ہم کھانا کھائیں پھر کل صاف کریں اس پر میں پوری سیریز بنا رہا ہوں بُدھا کی ٹیچنگز کے اوپر میں پوری سیریز بنا رہا ہوں جس میں کی سمپل سمپل ٹیچنگز جو بُدھا نے بتائی تھی اپنے مائنڈ کو کیسے کلیر کریں کیسے سپیرچولیٹی کو بہت انٹینسلی فالو کر سکیں آپ اس کو ضرور دیکھے گا پرائیم پہ پوری سیریز ہوگی کچھ کچھ ویڈیوز آپ کو ڈیپ نالیج پر بھی ملیں گے thank you so much ملیں گے